سلام علیکم آپ لوگ ایک بار پھر ماہی ویلوگ پر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہے فرائیڈے اور عمر بھائی کا میسج آگیا کہ اس نے مجھے کہ پلازہ اسمانی آجاؤں تو ابھی میں پلازہ اسمانیہ جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ گوگل کر لو پلازہ اسمانیہ آجاؤں اور میں دس پنہا منٹ کے اندر اندر ابھی وضوح کر کے آ رہا ہوں تو ابھی ڈھائی بجے جمعہ ہوگا اور ابھی ٹائم شاید ہو گیا ہے پچاس منٹ ہو گئے ہیں ایک بج کے ایک بج کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں نکلیں لگا ہوں کیس وغیرہ میں نے اٹھا لیا ہے وائلٹ بھی میں نے اٹھا لیا ہے ابھی نکلتے ہیں ملتے ہیں آگے جب جب میں نیچے اتر رہا تھا سٹیرز کے اوپر سے تو تب اس وقت ماسک بھول گیا تھا میں اپنا نیچے تو بہت تیز ہوا چل دی ہے بہت زیادہ تیز بڑی سردی لگ رہی ہے مجھے ابھی دھوپ بھی نکلے مگر اس دھوپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے مگر پھر بھی ٹھیک ہے ابھی عمر کا ویٹ کر رہا ہوں عمر آئے گا پھر جائیں کہ انشاءاللہ جمعہ پڑیں گے آج آج کرسمس بھی ایکچلی کرسمس بھی ہے تو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں میں باہر کرسمس بن آ رہے ہیں اور ہم اپنا پڑیں گے جمعہ آج انشاءاللہ اور پھر آپ کو عمر سے بھی ملواتا ہوں اتنے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پہ لوگ ابھی میں کوئی ایک کلومیٹر چل کے مسجد کے پاس پہنچ گیا تھا مگر ہوا کچھ ایسا ہے کہ مسجد ہے بند عمر بھائی کو کال کر رہا ہوں وہ اٹھانی رہے اب دیکھو کیا بند ہے کافی چلنا بھی پڑا مگر بھی مسجد بند پڑی اور جمعہ بھی شاید نہیں پڑ سکتا آج تو کوشش کروں گا کہ اب گھر جا کے نماز پڑھ لوں فلیٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں ابھی عمر سے رابطہ کرتا ہوں عمر بھائی کیا کہتے ہیں وہ اگر کہیں گے کہ کسی اور ماسک میں جانا تو پھر وہاں پہ چلے جائیں گے ورنہ دیکھتے ہیں میں سڑک پہ چلا جاتا ہوں ابھی کہ وہاں سے عمر بھائی سے رابطہ رابطہ ہو جائے کال کر رہا ہوں مگر وہ اٹھانا نہیں رہے ابھی عمر بھائی آگے عمر بھائی سے عمر بھائی سیڈ میں آئے تو یہ دیکھیں ہم جمعہ پڑھنے کے لئے آئے تھے یہ ہماری عمر بھائی عمر بھائی اپنا انٹوڈکشن کروا دیں آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں ایک سال ہو گیا پہلے تو میں اکیلی ہی تھا یہاں پہ رانہ جی آگے ہیں ہاں دنوں دکھیں کھائیں گے یہاں بھی ڈکھیں گے تو آپ لوگوں کو تعطی حضرت کہ مسجد بند بڑھی اور جمعہ نہیں پڑھ سکے آج آج اید ہے اید ہے آج غوروں کی اید ہے ہ ہم بھی عید منا رہے ہیں آج باہر آگے خیر بھی بہت ہے ہمیں پوچھتا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے عائد منا رہے ہیں گھری اپنی بائی ف آئی فوں کے ساتھ آئے ہیں ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں چلیں ملتے ہیں بھی دیکھتے ہیں عمر بھائی کو ناشتہ نشتہ کرواتے ہیں نہیں کرواتے دائی ہو گئے بھائی ناشتہ نشتہ نہیں ہے یہ صبح شام دوپیر کا کٹھا کھانا ہے تو کھاتے ہیں رج کے ملتے ہیں پھر آگے جا کے یہ روٹیں لے لی ہیں انہیں پان کہتے ہیں یہاں پہ تو ابھی دون رہے ہیں ناشتہ کریں گے جا کے کھاتے لے رہے ہیں اس لئے رہے ہیں ہیں اب ہم نے شetty ہوں رہے ہیں ہےPerfect ہے کہ سواتے ہوگی کے ٹھے کی گفت رہے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اگر عمر بھائی ہے اور اب ہم نے صفحات کروی کو آگیا ہے ابنا رہم آشتہін ہو دیکھا آپ بھائی گے طائر بھائی طائر یاد آجاتا ہے طائر بھی ہمارے ایک بھائی ہے پھر اسے ملوائیں گے انشاءاللہ وہ ابھی تو ہمیں گڑا کروا رہا ہے کہ میں اب آتا ہوں اب آتا ہوں اب آتا ہوں اب بھائی چکر ہی ڈالی جا رہا ہے وہ بھی گیا ہے اندلس تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑی سردی لگتی ہے ہم نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں آگیاں وہ گڑے کروا رہا ہے کہ دیکھیں کہ وہ کب آتا ہے یہ تائر بھائی کا فلیٹ ہے دو سپینش رہتے ہیں تائر بھائی کے مزے ہیں ایک سپینش لڑکی ساتھ رہتی اور سپینش لڑکا ساتھ رہتا ہے مزے لوٹ رہا ہے ہم اکیلے اس کے ساتھ کلمبین بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو کیا ناشتہ کرتے ہیں یہ ابھی ہمارا ناشتہ مہتی ہو گیا ہے ساتھ میں کافی ہے ساتھ میں ماش کی دال ہے اور یہ بڑے کا گوشت ہے بیف ہے بھائی وہ پان گرم کر رہے ہیں ہمارا پان گرم کر کے آتے ہیں پان گرم کر کے آتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں ناشتہ سٹارٹ داڑی بھی بڑی بڑی ہو گئے گھر بات کی تو امی کہتی کہ بھائی بھی کہتی کہ کیا کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ ابھی مجھے سیٹل تو ہونے دیں پھر جا کے میں مطلب کئی کٹنگ کٹنگ کرواؤں گا کئی خط وغیرہ بنواؤں گا یا شے وغیرہ کرواؤں گا تو بس ابھی یہی سینے ابھی ناشتہ کرتے ہیں بھوک بہت لگی ہوئی ہے صبح سے ابھی تین بجھنے والے ہیں دیکھ لیں ناشتہ کا ٹائم کیا ہے تو ابھی کرتے ہیں ہم ناشتہ عمر بھائی لے آتے ہیں پان تو پھر ہم کرتے ہیں اس کو سب کچھ کو ابھی ناشتہ کر لیا ناشتہ ہوتا نہیں کہیں گے کھانا ہی کہیں گے کر کے بیٹھیں ابھی بڑھتنا وغیرہ رکھیں اور ابھی ٹی وغیرہ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں واپس جاتے ہیں جائے در عمر بھائی کے بس ٹیک کرتے ہیں تھوڑی دیر تکاوت ہو گئے کافی چلے ہیں پہلے وہاں مسجد میں گئے ہیں اتنی دور کہلے دی آرموس گلی کا نام تو ادھر گئے ہیں پہلے کافی دور پھر وہاں سے واپس آئے ہیں پان لئے ہیں اور پھر واپس کافی دور عمر بھائی کے فلیٹ پہ آئے ہیں تو کافی تھک گئے ہیں ابھی بیٹھتے ہیں تھوڑی دیرے رام کرتے ہیں پہ شاید نکلتے ہیں واپسی کے لئے تو ابھی ہم کوئی شام کے پانچ بجنے والے ہیں اور ابھی ہم عمر بھائی کے فلیٹ سے باہر آگئے ہیں عمر بھائی نے اپنا کیمرہ اٹھا لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں فوٹوگرافی کرنے کے لئے ہم فارغ بیٹھتے ہیں تو عمر بھائی کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سے ایکٹیوٹی کرتے ہیں کیمرہ اٹھا لیا ہمار بھائی نے اپنا بیگ بھی اٹھا لیا کیمرہ والا اور اب ہمار بھائی کریں گے فوٹوگرافی اور آپ کا بھائی کرے گا ویڈیو گرافی تو چلتے ہیں آگئے همار بھائی نے تلوک ڈیس ہے یہ انہیں کنیام بھائی ہمیں کنیام بھائی سکردی بنے میں نے یہاں کینہ بھائی ابھی ہم ایر پہ آگے ہیں دیکھتے ہیں کیا تھی موٹوگرافی کرتے ہیں میں نے کہا چلو میں اپنا ویلوگ بنا لوں گا اور بات یہ کہ شاید کل ہم جائیں امر بھائی کے لئے کیمرا لینے کے لئے تو بھائی نے دل پہ ہاتھ رکھے سوچ لئے کہ میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کرنی ہے تاب دیکھتے ہیں امر بھائی کا ویلوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں کافی تھنڈا ہے تیز سے ہوا چل رہی ہے ہم کافی چل کے آ رہے ہیں کسے بھی دیکھتے ہیں دریا پہ آگئے ہیں ابھی نیچے اتر گئے ہیں ابھی یہ امر بھائی نے تھوڑی سی پک سگرہ کلک کی ہیں میں نے بھی تھوڑی سی اپنے موبائل سے کلک کی ہیں اور امر بھائی ابھی فون پر لگے ہیں اور بہت زیادہ یار مجھ تو تھنڈ لگ رہی ہے میرے ہاتھ بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو یہ سین ہے کچھ ایسا پیچھے سے وہ دیکھیں پیچھے سے بیلڈنگ میں فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے سے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں یار خوبصورت علاقہ ہے بڑا بڑا ہی پیارا اور حسین بیلڈنگ بہت اچھی ہیں پرانی بیلڈنگ سب کچھ بہت زبردست ہے یہاں پہ لائف کو انجوائے کرنا تو یار یورپ یورپ میں آگے انجوائے کرو دل لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سٹارٹ میں کیونکہ فیملی نہیں ہوتی دوست نہیں ہوتے یہاں پہ انگل بولنا نہیں آتا سپینش نہیں آتی مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان سمجھ جاتا ہے سب چیزوں کو تو ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ واپسی کو نکلیں کیونکہ کافی دیر سے نکلا ہوں دو بجے نکلا تھا جمعہ بڑھنے کے لیے اور اس کے بعد پھر واپائی ہی تھا عمر کے پاس بیٹھ رہا ہوں ابھی ہم نیر پہ بیٹھ لی ہیں کافی دیر عمر بھائی نے انہوں نے فوٹوگرافی کو ملیڈ کر لی ہے اور ان کے کیمرے کے بیٹری بھی بند ہونے والا تھا کیمرہ اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اور بھائی اب جا رہے ہیں نا روم پہ اب روم پہ جا رہے ہیں سردی ہو گیا کافی زیادہ جا کے کوئی ہیٹر شیٹر نون کرتے ہیں چیک اوٹ دیکھتے ہیں اس نے کچھ کیا یعنی کیوئے شاید وہ آ جایا نہ ہو کیونکہ آج کرسپس ہے تو لوگ گھوم رہے ہیں سارے یہاں پہ تو ابھی نکلتے ہیں سین اون ہو رہے ہیں دیکھیں لائٹس گراؤنڈ کر رہے ہیں خوبصورتی سارا غصہ کی ابھی ہم روم پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ گرم گرم اہل ہیٹر تو چل نہیں رہا تھا مگر یہ ہیٹرائل چلا کے رکھ دی ہے کہ تھوڑا دا تھنڈا گرم ہو جائے روم اور بھائی یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں حرام فرما رہے ہیں تھگیاں چل چل کے تو بھائیز اگر آپ لوگ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو ویڈیو پسند آئی ہو آپ لوگ کو سپین سارا غصب پسند آیا ہو تو بھائیز لازمی سبسکرائب کومیٹ اور لائک کرتے نہ بھائی کی ویڈیو کو تو ملتے ہیں انشاءل ایک نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ